اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج ہم آپریشن کریں گے اووری اسٹرکٹر اٹامی کا اووری نکال دیں گے تو اس میں ہم کیٹا مائن یوز کرتے ہیں کیٹا مائن ہے یہ یہ جنرل انیستیزیہ میں یوز ہوتی ہے تو ہم اس کو کیٹ ہے ہمارے پاس تو ابھی ہمیں اس کو 0.3 ایمل کے حساب سے دیں گے 0.5 ایم جی پر کے جیے ویسے ڈوز اس کا اور اس کے ساتھ ہم میکس کریں گے سنٹرک سینرگزم بنائیں گے تو اس میں ہم یوز کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈائزیپا میں اس کے ساتھ کامبینیشن ڈوز دیں گے ڈائزیپا میں ساتھ ملا کے دی دی تو اس کی اپری ایسپیریشن اگر آپ چیز ہو کے اور یہ جو کیٹ ہے وہ اسٹرین انیمل ہے اس پر اٹھائیے سب سے پہلے تو پری کاشن کے طور پر ہم اس کے نیلز کاٹ دیں دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کہ ہم اس کے نیل کاٹ رہے ہیں پورا ٹرمین کریں گے جیسے کہ کسی بھی ٹائم اگر یہ ہوش میں آ جائے تو کم سے کم ہمیں نہ کھن تو نہ مارے کیونکہ بہت سارے چانسز ہوتے ہیں ٹرانس میشن کے جیسے کہ ری بیز ہو گیا ٹی بی ہو گیا فائرل بیٹریل فنگل بہت سارے انفیکشن لیتے ہیں وہ جو ٹرانس میشن ہو جاتی ہے تو ہم اس کا کیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ٹرمینگ کرتے ہیں ٹرمینگ کرنے کے بعد ہم پھر اس کا آپ کو بساتے ہیں کہ کیا کریں گے پوری ٹرمینگ کریں گے نیل کو یہ نیل ٹرمین سے ہم ٹرمینگ کر رہے ہیں پورا نیلز کو کیونکہ سب سے پہلے اپنا پروٹیکشن لازمی ہے اور یہ بلپگل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ابھی یہ پوری بے ہوش لگے پڑی ہے بلکل سینس لے سے بلکل سینس لے سے جیسے بولتے ہیں پھر اس جگہ جگہ کی تھوڑی سفائی کر لیں گے جہاں پہ نیلز وغیرہ ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کے بعد ہم یہ بہت اوپن سرجری کی ہم نے ایک جگہ پہ تو سب سے پہلے اس کا دیکھیں گے کہ اس میں اندر بیبی وغیرہ یہ وہ تو نہیں الٹرا ساؤنڈ کریں تو سب سے اچھا ہے اگر الٹرا ساؤنڈ آویلیبل نہیں ہے تو پلپیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریگنٹ ہے یا نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہارڈنیس پیل ہوتی ہے یوٹرس میں انفیکشن ہو جائتا ہے اس میں بھی کنفیون ہوتی ہے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو الٹرا ساؤنڈ کر آکے جیک کر لیں کہ پریگنٹ بغیرہ تو نہیں ہے اس کے بعد فلی جیک اپ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اس کی یہ دیکھو اس بلکل سنس میں تھوڑا بہت ہے مگر اسے فل نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس کے جو ہیر سے غور موک کرنے ہوتے ہیں بہت جنٹل ہینڈلنگ کرنے ہوتی ہے کیونکہ اس کی سکن جو بلکل بلکل نازک ہوتی ہے اگر آپ کو کٹا آگیا اس میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا سیپسز ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے اور سب سے پہلے بہت خیال کرنا پڑتا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم آگیا پودھر دکھاتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہے اس کا کیا کرنا پڑتا ہے بلکل اچھے طریقے سے اس کے جو ہیر سے وہ آپ ٹرمر ہو تو سب سے اچھا ہے یہ گاؤں کا مینولی طریقہ ہے جس سے ہم کر رہے ہیں ٹرمر ہو تو یا شیور ہو تو بہت اچھا ہے اس کے نپل کا بہت کھل کرنا پڑتا ہے نپل اگر کٹ گئی تو بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے کبھی کبھی وین میں گرا ہوتی ہے تو بلڈ زیادہ بے جاتا ہے تو نپل کا بہت آپ خیال کریں اس میں کہ وہ نہ کٹ جائیں کیونکہ یوٹرس رمو کرنے کے بعد وہ تو دودھ دے گی نہیں مگر پھر بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ تھوڑا آکوار آکوار لگتی ہے پیچھے تو اس کو ہم ابھی میں نے اس کو ابھی دیئے اٹروپائن سلفیٹ زیرو پائنٹ ٹو میں نے اپنے حساب سے دے دی ہے زیرو پائنٹ تھیری ٹو ٹو کیونکہ زیادہ اگر نشہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے اور اس کے بعد ہم دیں گے انسین انسین ون تھرڈ دیں گے یہ بلکل لیپ ڈام کے بیچوں بیچ دینا ہوتا ہے بلکل اسٹریٹ بلکل اسٹریٹ دیں گے ویرٹیکل پوزیشن میں کم سے کم آپ کو یہ اگر اسکن اس کی پکی ہوتی ہے ایکسٹرنل ڈالی پی ڈرمیس لیئرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے ٹھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اسی اجازے یہ ایک دوبارہ یہ سا کرنے میں لگ جاتا ہے مگر بہت ٹائم بہت ٹائم اور بہت ٹی جنٹل نمونے سے اس کو انسین دینا ہوتا ہے اگر آپ نے انسین سا ہی نہیں دیا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ ہم اس کو یہ دیکھو ابھی بھی یہ تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ سینسز میں ہے مگر اس کو پین بلکل فیل نہیں ہو رہا تھا اور اس کے آدم نے الگ کر دیا اپی ڈرمیس کو ڈرمیس سے اس کے بعد اگر تھوڑی بلیڈنگ بغیرہ ہوتی ہے تو کارٹن سواب بنے ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ یوز کرتے ہیں اور سرجیکل بلیڈ کیسے ڈالتے ہیں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کیونکہ بہت سارے جو پیٹس ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے خود بھی کہ اس کارپل میں سرجیکل بلیڈ نہیں ڈالنا آتا میں اسے نہیں بات کر آگے بلکل میں بہت جنٹل اگر یہ ایک طریقہ ہے اور بہت ایزی طریقہ ہے تو یہ آپ کو میں سکھا دوں گا اور اس کے بعد اگر لیئر میں ایک دو جگہ پہ کوئی مسلس پر گرا جاتی ہے تو ہم اس کو کنچی سے کٹ سکتے ہیں سیزر سیزر یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے سیزر سیوز کی اس کو تھوڑا بلینڈ کرنے کے لیے کیونکہ جو مسکلر لیئر ہوتا ہے وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اسی جیسے ہم اس کو اور اس کو دونوں کو تھوڑا سیٹنگ کر کے اور اس کو انسین دیں گے انسین بلکل اسٹریٹ دیتا ہے بلکل جیسے کہ ہم نے دیا ہے دیکھا آپ نے تو اس کے بعد یہ آگئی پوری مسلس مسلس آگئی تو اس کے بعد ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ کہاں پہ آرگنز کہاں پہ یوٹرس کہاں پہ آوری کہاں پہ اور ری پرادکٹ آرگنز کہاں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلتی کرتے ہیں یوٹرس کو کار دیتے ہیں پس وغیر وہاں پہ گر جاتی ہے تو وہ فرینیمل کو بہت مشکل ہو جاتی ہے اور سیکنڈری بیکٹریل انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں تو ہم نے پورا کٹ دے دیا کٹ دے دیا اس کے بعد میں نے میں اب لوکیٹ کر کے نکال دوں گا مگر میرا جو تینک تھا تو یہ تھا کہ دوسری ویڈیو میں میں آپ کو یوٹرس وغیرہ ہر چیز باہر نکال کے دکھاؤں گا اس ویڈیو میں میں نے یوٹرس وغیرہ نکالا نہیں ہے بس آپ کو جنرلی اوپر سے ہی دکھایا ہے کیونکہ میں بھی رسٹکشن اور یوٹیوب کی وجہ سے یوٹرس وغیرہ ڈائریکٹ دکھانا تو اسی وجہ سے میں نے تھوڑا گیپ کیے وہ نہیں لکھایا اس کے بعد آپ کو سیدھا میں اس کو سوٹرنگ کروں گا وہ آپ کو دکھاؤں گا اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی ہماری اس میں ہم دیکھیں گے اگر کوئی رسٹکشن یوٹیوب کی وجہ سے نہیں آ رہی تو میں لگا دوں گا یہ دیکھو توڑی بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ہم کٹنسو بیوز کریں گے اور دیکھیں گے آٹری وغیرہ کو تو ہم نے دیکھا پورا اس میں اور میں یہ دیکھو توڑا یہ جو دیکھو کہاں بے ہیں جو اس کا ہم سٹرنگ ہننسو اگرہ کھا ہے یو ٹرس کھا ہے تو وہ رہی کا یہ تو گے پورا اس کو کرنے کے بعد نکال دیتے ہیں تو بہت سارا کیل کرنا چاہیے کے منیمم لاسو بلٹ کا تو بورٹ ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتماع سسٹم نہیں ہوتا سی بلیج لائف میں تو ہم ڈارگلی ایسی اپروچ کیے تو ہم نے ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کر لی اور اس کے بعد اسٹیجز کر دی بلکل اسٹیجز